جنجنوں کے گڑا گوڑ جی تھانہ علاقے میں بیتی رات کو ایک یوٹی کی گلہ کاٹ کر ہتیا کر دی گئی جس کے بعد علاقے میں سنسنی فیل گئی اس گھٹنا کے بعد وارداد کے موکھے آروپی کا سو بھی اس کے ننیال میں فانسی پر لٹکے ہوئے ملا جس کے بعد پولیس اس معاملے کو پریم پرسنگ سے جوڑ کر دیکھ رہی ہے جانکاری کے مطابق ہنسل سر گاؤں میں بیت سال کی یوٹی پرینکہ اپنے پتا سمیر ماسریتہ ددہ بانجے درمندر کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سو رہی تھی رات کو قریب دو بجے دو اگیات یوگ آئے جن میں سے ایک گھر کے باہر کھڑا تھا اور ایک یوگ نے آ کر شیدہ پرینکہ کے گلے کو چاکو سے کٹ دیا گھٹنا پر پرینکہ کا ریشتے میں بھائی درمندر جا گیا اور اس نے یوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن آروپی کے ساتھ آئے اوگ نے درمندر پر لاتی سے حملہ کیا اور دونوں بھاگ گئے پرینکہ کو پہلے گائل عوستہ میں بڑا گاؤں اسپتال میں لے جائے گیا جہاں سے اسے جنجنو ریفر کیا گیا وہیں جنجنو سے جیپو ریفر کیا گیا لیکن سیکر میں ہی پرینکہ نے دم توڑ دیا گھٹنا کی سوچنا ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی پولیس نے معاملے میں سنگید آروپیوں کی تلاص میں شروع کی تو ہنسل سر نیواسی سوریس عرف سکیا کا نام سامنے آیا جس کی تلاص شروع کی گئی تو وہیں کھیدڑوں کی ڈھانی میں اپنے ننیحال پر فانسی پر لٹکا ہوا ملا پولیس کو سوریس عرف سکیا کے موبائل اسٹیٹس پر بھی نہ کیول مرتکہ پرینکہ کی فوٹو اپلوڈ ملی بلکہ ایک میسیج بھی ملا جس کے بعد پولیس برطن درشتہ دونوں کے بیچ پرین پرسنگ کا معاملہ مان رہی ہے اس معاملے میں سوریس عرف سکیا کے سنگی ایک یو کو بھی حراست میں لیا ہے جس سے پوستاج کی جاری ہے میں یہاں دو دنس میں لے آیا رہا ہوں ماما لگتی میں ننہ کی آیا لڑکی انام پرنکر ہے لڑکی اتا نام سمیر سے اندر ماتا نام تو سریتل ہی اس کی پرنکر کے ممین پاپا اور میں چارو ایک منو میں سور رہے کتنے مجھے گھٹنا ہے یہ گھٹنا ہے دو دو بجے گی تبھی ایک انجان بھی ایک تیاری ہے اندر بجھ گئے کوئی گاڑی شای ہے کسے میں بتا نہیں سر دیکھیں نہیں گاڑی ٹھیک ہے پھر کیا کیا اس نے جس سے پروش کیا تو میرے کھاٹ باننے میں تھی تو میرے کھاٹ کے بیڑھ تو میرے جاگ ہوئی تو میں نے دیکھیا کون آ رہا ہے تو میں نے پوٹ کے گڑا پکڑا ہے کیتنے لوگ تھے میرے شایف سے دو میں نے تو دو کو دیکھا ماں میں پھیلیتی تھی پھر چکو ہے کیا کیا تھا چھار اس کے پار جو اندر کمرے میں گئے اس کے پاس چکو تھا باہر کھڑے تھے ان کے پاس لوگ سریعہ رہتے ہیں جیسے میں نے اس کو گڑا پکڑا پکڑا باہر لیا تو باہر والے نے میرے پرامڑا پھر وہ کہاں گئے ادھر ایک گیٹ سے ادھر بگ گیا ایک منگ گیٹ سے دونوں سائٹ سے بھاگیا ہے پیدل پیدل تھے آئے تو ایمین گیٹ سے ہوگی اس کے بعد کیا ہوا چکو مارنے کے بعد لڑکی بیانس ہوگی اس کو امیلینس کو فان کیا امیلینس والے 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 باہر دیکھون گھنٹا لگیا کتنے بجے گھٹنا لگ باگیا ہے یہ رات کا لگا ہو جی اور پولیس کو باہر میں فان کیا پولیس کو بچے کو بیجیا باہر میں باہر میں فان کیا پولیس کے بھاہر میں فان کیا ہے پولیس باہر میںکنھے کا آہ راگکنی ٹھیکی آہó آہ 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 got آہ منbo آہ آہ سکریم سکریم آہ جو انہوں نے لے کے گئے تو جوڑنے والے نے کنا کر دیا کہ ہمارے بس جاتے ہیں جب وہ جاتے بعد سستے میں دمت کرتے ہیں اور آپ کا بھائے ہیں ہم پڑھ سے گئے جوڑا تھانے کے گھاؤں حسن سر میں سمیر سنگھ کی پتری جنگا کا رات کو تاکو سے گردن مطابق لے گیمار کی تو ٹھوٹ بھونٹے جس کا پتال میں فلاس دوران مرتی ہو گئی اس کے وارے میں پراغنبک جانس کی کی ہیں سنکی کی پریسکی کیونے تو انہیں کے گاؤں کا ہے اس پرس نامک لڑکا ہے جس کا جانکاری مائیہ گیل گیا اس کی لوکیشن پر جانکاری کری تو اس کے گاؤں جو کھجڑوں کی دھانی ہیں اس کا ننیحال ہے وہاں اس کے ماما کے گھر میں اس کا ناکھالی پڑا تھا اس میں اس کا لڑکا ہوا ملا ہے جہاں پر ابھی دونوں سے گھتنا اس طرح کا نکشن کر لیا گیا ہے پوست مارٹم مرتقہ کا سکر کر دیا گیا ہے اور آگے انیویسٹیو اس نے گل کے اس کا پورا پٹیکشن کر دی نہیں گھر میں گھئی اس کے ماما کے گھر میں گھر میں گھر یہ جب پرینکیا ڈوٹر آف سومیر سنگھ ہاسل سر پولیس تھانا گھوڑا ہے تو ابھی جو ہسپیٹل میں آئے ہیں تو ایک ہی بتا رہے ہیں ان کے پتا جی سومیر سنگھ سے بات ہوئی کہ ہم نے سومیر سنگھ ان کی وائف بھانجا اور یہ بچی ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے اور وقت کریب دو اڈنچا سے پہ جو بھانجا بتا رہا ہے کہ بھائی ایک آدمی بتا رہے ہیں اور کوئی دو آدمی بتا رہے ہیں کہ بھائی اس کے ماری چکتو بھگ گیا اس اطلاع پر مل کے ترونت جیسے پولیس کو ملی تو سارے عدیکاری ایس اچو گوڑا ایس اچو سیو نوگرڈ سیو گرامن سیو شٹی اور ابھی موقع پہ ایس پی ساپ وہاں پہنچ رہے ہیں پہنچ گئے ہوں گے اب ہسپیٹل میں ہیں ٹیم لگا دی ہے اور ڈوگش گارڈر موقع پہ جو ایف ایس ایل ٹیم ہے وہ ہے بوڈی ابھی مہر سیو روم بیڈے کے ہسپٹال جنجروں میں رکھوئی گئی ہے اور سیگری پولیس کو یہ لگ رہے ہیں کہ سیگری ابھی پریوار جنل سے وارتہ کر رہے ہیں جو گھٹنا کے بارے میں پوری چیز ڈیٹیل لے رہے ہیں ہم درستہ ابھی بتا رہے ہیں یہ کارن ابھی کارن اس میں انویسٹیگیشن جاری ہے اس کا کارن کیا یہ انویسٹیگیشن بادی ہوگی بھئی اس کا اتیا کا کارن کیا موٹیز گی یہ رات رہے ہیں ڈیٹ بجے قریب ہیں اور شہدہ گارہ جنگ میں سو گا بچھوری چلتا ہی جبت اٹھا بچھوری کے بات بات گا بہن کو لٹکا رہے ہو وہ دیکھی گی دو آدم باتتا دیکھے نیٹ کا میں نے اب باہر نہ آیا چھوری نہیں لیا ہے اس کے بعد اس پریوار تھا جو بھی پانچ لوگ بھی اٹھا کریں گے میرے لیے جو بھی پانچ لوگ بھی پانچ لوگ بھی سائد کرنے گے آج راتری مکریب ڈیڑھ بجی گاس پاس آج راتری مکریب ڈیڑھ بجی گاس پاس گرام پانچات آسل سن میں سمیر سنگ جی زہدریہ کے گھر میں اچانک کچھ لوگوں نے گھس کر ان کی بیٹی پرینکا پہ جان لے وہاں حملہ کیا چاکو سے گلے کو کٹ دیا اور وہ رٹنا اس طل پر ہی موت کو پرابت ہو گئی ان کے بہن کے لڑکے نے بیچ بچاب کرنے کی کوشش کی پرینکا کے ماتا پتا سمیر جین کی پتنی اور ان کا بھائی چاروں ایک ایک کمرے میں سو رہے تھے اور اس کے چاکو سے گلہ کاٹنے کے بعد جب اس بھائی نے بچانے کی کوشش کی ہو حلہ کیا تو وہ لوگ بھاگنے لگے بھاگنے تیٹے میں سمیہ انہوں نے پیچھا کیا پر رات کا اندھیرہ تھا مجرموں کا کچھ پتا چل نہیں پایا کہ انہوں نے ہتیا کے لیے ہتیارے بھاگ سے بھاگ نکلے پر یہ بہت ہی دکھت حادثہ ہے یہ جھنجنوں کے لیے بھی رودے پروڑی کے لیے بڑی سرمناک بات ہے پولیس اور پرساسن کے لیے بڑی سرمناک بات ہے دن دہاڑے دس بجے ہنڈالی پھاٹک کے نیچے ہاتھ انسان کے ہاتھ پیر توڑ دیے جاتے ہیں یہ تین دن پہلے کی بات ہے پولیس نے اب تک کسی پرکار کی کوئی کاروائی اس میں نہیں کی اس سے پہلے بھی ساتھ ساوہ جھنجنے میں تب کوئی کاروائی نہیں ہوئی آج رات کو دیپروڑی میں ہمارے ساتھ ہے ساوہ اس کی کوئی کاروائی کا ابھی تک تو کوئی اندیسہ لگتا نہیں یہ پولیس کی زماعت یا مورتریوں کو کھڑے ہونا یا کہیں گاڑیاں لے کے گھومانے سے تو کوئی ہاتھ تیارے پکڑے جانے والے ہیں نہیں پر ہمیں تو کہیں لے سماتر بھی اس بات کا کی سمبھاؤنا نہیں ہے کہ یہ کچھ کر پائیں گے کیا ہوتا تو لگاتار ادھے پروڑنے میں دن رات اس پرکار کی ہتتے ہیں اور ہیں کبھی چوریاں ہو رہی ہیں کبھی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں کبھی ہاتھ پیر توڑے جا رہے ہیں ابھی تک تو کوئی مجرم میں پکڑا گیا ہے نہیں میں تو ان سے اتنی گوھار کرتا ہوں ابھی صدر جاؤ ابھی جاؤ اسی پرکار کرتے ہیں ہوتی رہی تو ہمارے بعد میں آپ کا نمبر تو نہیں ہمالا ہے اتنا بڑا حدثہ ہوا ہے میں آپ کے مادہم سے بھی پرساسن سے اور سرکار سے اس بات کی گوھار کرتا ہوں کہ ہمیں نیائے ملے